السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے فرینڈز میرا نام ہے بلال ہان اور آپ دیکھ رہے ہیں نولج مکسٹر دوستو آج کیسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ویسٹن یونین کے ذریعے بیجی گی رقم کو پاکستان سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو بہت ہی آسان سا طریقہ ہے تو ویڈاؤٹ ویسٹنگ آور ٹائم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے اور ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہارانے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آسکے دوستو ویسٹن یونین کے ذریعے بیجی کی رقم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے نمبر ون آپ کے پاس آپ کا اریجنل این ای سی ہونا چاہیے جیسے ہی آپ کو رقم آئے گی تو آپ کے پاس اس رقم کو وصول کرنے کے لیے آپ کا اریجنل این ای سی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کاپی بھی چاہیے کاپی وہ سامٹ کر لیتے ہیں اور اریجنل رشناختی کارڈ سے وہ آپ کی ویریفکیشن کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو ایم ٹی سی این ایک نمبر ہوتا ہے جو ویسٹن یونین رقم بیجی جاتی ہے اس کا ایک نمبر ہوتا ہے ایم ٹی سی این جو کہ دس نمبروں کا ہوتا ہے جیسے کہ یہ آپ کو سلپ پہ نظر آ رہا ہے اس قسم کی سلپ یہاں وہ دس نمبروں کا ایم ٹی سی این آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ نے کیا کرنا جب آپ کو یہ رقم آ جائے گی تو آپ نے ویسٹن یونین کی کوئی بھی جو برانچ ہوگی پاکستان میں کہیں بھی آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پہ جانا ہے یا جو بھی بینکس ہیں پاکستان میں جہاں پہ ویسٹن یونین کی سہولت موجود ہے آپ نے وہاں پہ جانا ہے جیسے ہی آپ ان کی برانچ کا یا بینک میں جہاں پہ یہ سہولت ہے وزٹ کریں گے تو آپ سے آپ کا اوریجنل شنافتی کارڈ مانگا جائے گا اس کے بعد این ای سی کی کاپی مانگی جائے گی اور اس کے بعد ہو سکتا ہے دوستو آپ سے کچھ سوالات کیے جائیں جیسا کہ رقم کہاں سے آئی ہے کس نے بیجی ہے اور کتنی رقم آئی ہے اس کے بعد آپ سے ایم ٹی سی این نمبر مانگا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو ایک فارم پرنٹ اوٹ کر کے دیا جائے گا جس پہ آپ نے اپنی سکنیچر کرنے ہیں اور آپ اپنی رقم حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آسان سا طریقہ ویسٹن یونین کی رقم وصول کرنے کے لیے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ